محمد سراج نے ویراد کوہلی کے لیے کیا کچھ ایسا جس نے کروڑوں دیشواسیوں کا دل جیت لیا جی ہاں دوستوں ٹروفیس سیلیبریشن کے بعد سراج نے جا کر کوہلی کے پیرچ ہوئے جس کو دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے وہیں پھر خود سراج نے اس کا خلاصہ کیا اور بتایا کیوں انہوں نے ویراد کوہلی کے پیرچ ہوئے جی ہاں دوستوں آپ کو بتائیں گی سراج نے کیا کچھ کہا تو اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی محمد سراج اور ویراد کوہلی کے فین ہو تو دل سے دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں ایشیا کپ کا فائنل تو بھارت نے جیتا لیکن محمد سراج نے سب ہی کے دل جیت لیا ہیں پہلے انہوں نے اپنی گیندوازی سے کمال کیا پھر گراؤنڈ سٹاف کو اپنا منو دا میچ کا وارڈ اور پرائز منی دے کر سب ہی کا دل جیت لیا وہیں پھر ٹروفی سیلیبریشن کے بعد سب نے کچھ ایسا دیکھا جس کو دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے سراج نے انٹرویو میں کہا تھا ایشیا کپ کا ٹورنمنٹ پورا ہوا تو صرف گراؤنڈ سٹاف کی وجہ سے انہوں نے بہت محنت کی اس لئے میں اپنا پرائز منی انہیں دینا چاہتا ہوں حالانکہ یہ اتنی بڑی ایماؤنٹ نہیں ہے لیکن میں بس ان کے سممان کے لئے کرنا چاہتا ہوں وہیں دوستوں ٹروفی سیلیبریشن کے بعد محمد سراج کافی زیادہ بھاوک ہو گئے تھے وہ سیدھے ویراد کے پاس جا کر ان کے پیر چھوکر انہیں گلے لگاتے ہوئے دکھائے دیئے اس درشے کو دیکھ کر تو سب ہی بھارتے کھلاری کافی حیران دکھے وہیں جب محمد سراج اس بارے میں پوچھا گیا تو اس کا خلاصہ کیا اور انہوں نے بتائے کی انہوں نے ایسا کیوں کیا سراج نے کہا آج کا دن میرے لئے بہتی سپیشل دن ہے یہ میرے کریئر کا سب سے بیشت دن ہے اور آج میں نے سب سے بڑی آگے اندوازی کی اور میں آج میرے پاپا کو بہت مس کر رہا ہوں انہوں نے مجھے کرکٹر بنانے کے لئے بہت زیادہ محنت کی تھی لیکن آج جب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں تو وہ آج میرے ساتھ نہیں ہے بس اسی بات کا دکھ ہے لیکن مجھے پتا ہے وہ اوپر سے مجھے دیکھتے ہوں گے اور کافی خوش ہوں گے آج میری امی میز دیکھنے آئی تھی اور ان کے سامنے ایسا پردرشن کر کے مجھے کافی اچھا لگا اس کے بعد سراج نے ویرات پر بات کرتے ہوئے کہا ویرات بھائی میرے بڑے بھائی کے سمان ہے اور ان کے بارے میں کیا ہی بولو آج میں جو کچھ بھی ہوں میرے پتا اور ویرات بھائی کی وجہ سے ہوں میرے پتا نے تو میرے لئے کافی محنت کی تھی لیکن ویرات بھائی نے مجھے جو سپورٹ کیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا جب میں مشکل سمیسے گزر رہا تھا اور کوئی مجھے سپورٹ نہیں کر رہا تھا تب ویرات بھائی تھے جنہوں نے مجھے بار بار بیک کیا اور مجھ پر وشوات جتایا آر سی بی کی شروعاتی سیزن میں جب میرا پدرشن خراب تھا سب مجھے ٹیم سے باہر نکالے کے لئے کہہ رہے تھے تب ویرات بھائی تھے جو میرے لئے کھڑے تھے اس لئے ان کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا باؤں گا آج میں جس بھی مقام پر پہنچا ہوں اس میں ویرات بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لئے میں انہیں دھنیواد کہہ کر ان کا آشروان لینا چاہتا تھا میرے پتا آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ویرات بھائی میرے بڑے بھائی جیسے ہیں اس لئے میں نے جا کر ان کے پیرچ ہوئے دوستو سیرات کا کوہلی پر اس ویان نے سبی کا دل چھولیا ہے یہ دیکھاتا ہے کہ سیرات اور ویرات کے بیچ کتنا سٹرانگ بانڈ ہے کتنا بڑا بھائی چاہ رہا ہے اور سیرات نے جو کچھ بھی کہا وہ ایک دم بلکل سٹیک صحیح تھا کیونکہ جب سبی سیرات کی اگنس تھے تو صرف ویرات کو ہولی تھے جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا چاہے وہ آر سی بھی ہو یا انڈین ٹیم اور سیرات کی یہاں پر تاریف کرنا اس لئے بھی بنتا ہے کیونکہ کافی سمیں سے وہ بہت ہی بڑھیا گندبازی کرتے بھی آ رہے ہیں اور بھارت کے جیت میں کافی اہم بھومی کا بھی نبا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ ورڈ کپ میں ایسا ہی پردرشن کر کے بھارت کو میچ جتائیں گے اور ورڈ کپ بھی دوستو آپ کس پر کیا رائی ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا